اور یہ فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ کس طرح بلاؤ بالحکمہ حکمت کے ساتھ بلاؤ یہ نہیں کہ تم نے اچھائی کی طرف بلانے کے لیے یا برائی سے روکنے کے لیے لٹس چلا دیا اور سخت الفاظ استعمال کر کے کسی آدمی کے ساتھ تم نے بتتمیزی کر دی اور اس کے لیے تم نے ایسے الفاظ استعمال کر لیے جس سے اس کا دل ٹوٹے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعوت کا یا عمر معروف نہیں علم انکر کا بلکہ حکمت کے ساتھ کرو حکمت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایسا ماحول دیکھو ایسا موقع دیکھو جبکہ کوئی بات دوسرا اتمنان کے ساتھ سن سکے اور سن کر اس کو قبول کرنے کا ماحول موجود ہو ایک آدمی جو ہے وہ کہیں دوڑا چلے جا رہا ہے اور آپ اس کو راستے میں روک کر اس کو دعوت دینا شروع کر دیں یا اپنے کسی کام میں مصروف ہے دل اس کا اس کام میں لگا ہوا ہے اس وقت میں آپ دعوت کی بات شروع کر دیں یا عمر بالمعروف والنحی علم انکر شروع کر دیں یہ کوئی حکمت کا تقاضی نہیں ہے حکمت یہ ہے کہ مناسب وقت تلاش کرو مناسب موقع تلاش کرو اور اس مناسب موقع اور مناسب وقت پر جا کر بات کرو اور بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ایک دم سے انسان پر حملہ کر دینا یا ایک دم سے اس کو اس برائی سے روک دینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے لیکن اگر رفتہ رفتہ ذہن بنا کر رفتہ رفتہ اس کو حق کے قبول کرنے کے لیے آمادہ کر کے بات کرو گے تو اس کا اثر ہو اب موقع تلاش کرنے کے لیے کس طرح موقع تلاش کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں دعوت کا جذبہ اور اخلاص پیدا فرماتے ہیں تو پھر اس کو یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی کب ایسا موقع آ گیا ہے کہ میں اس کو تلقین کروں اور تلقین بھی اس طرح کروں کہ اس کے دل میں اتر جائے مثلا مثال کے طور حضرت مرنہ محمد قاسم نانو اتویر حمد اللہ علیہ جو ہمارے تعلوم دیوبند کے بانی ہیں ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے ایک دوست تھے اور وہ تھے تو دوست کچھ بچپن سے چلے آتے ہوں لیکن تھے ہلیا ان کا سارا انگریزی تھا انگریزی لباس میں ملبوس رہتے تھے اور پھر بھی حضرت نانو اتویر حمد اللہ علیہ کے خدمت میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ ان سے دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں اور محبت کا پرطاؤ بھی فرمارے ہیں تو جب کافی دن اس طرح گزر گئے کہ دونوں گھل مل کر رہتے تھے ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے تھے دوستی کی باتیں کرتے تھے ایک موقع پر حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا دوست سے کہا کہ بھئی ہماری دوستی تو بڑی پکی ہے اور ہم ایک دوسرے کے بغیر برہبی نہیں سکتے لیکن یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا ہلیا کچھ اور ہو اور میرا ہلیا کچھ اور ہو تو ایسا کرو آج ہم تمہارا ہلیا اختیار کر لیتے ہیں یعنی یہ کپڑے تو تم پہنتے ہو یہ مجھے دے دو اور میں پہن لوں گا اور جو میں پہنتا ہوں وہ تم پہن لینا بس یہ کہنا تھا اس کے اوپر جو ہے خرمندگی کا ایک ہوارہ چھوٹ پڑا اس نے کہا حضرت میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنے دنوں سے مجھے خیال نہیں آ اور آپ کی میرے بھاقت میں رہتا ہوں آپ کی شعبت میں رہتا ہوں اور پھر بھی میں نے اپنے آپ کو آپ جیسا بنانے کی کوشش نہیں کی تو آج آپ نے ایسی بات کہتی کہ اب اس کے بعد میرے آپ کے لئے حلیہ میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوگی تو انتظار کیا اس بات کا کہ وہ دوستی پروان چڑھ گئی ایک دوسرے کے قریب آگئے اور قریب آنے کے بعد پھر ان کو نصیت کی نصیت بھی اس انداز سے کی یہ نہیں کہا کہ تم بدل لو اور کہا کہ میں بدل لیتا ہوں تو یہ ہے حکمت کہ موقع کا تلہ موقع کا تلاش کرنا حضرت معنی وحمد علیات صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں جن کے دم سے یہ تبلیغ جماعت ان کے سینے کی آگ ہے جو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے تبلیغ جماعت کے ذریعے اللہ تفارق و تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائیں تو اس میں حضرت کا یہ واقعہ میں نے حضرت معنی وحمد عاشق علیہ صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ سے سن فرماتے تھے کہ حضرت کے بھی ایک دوست تھے اور وہ داری نہیں تھی ان کے بے داری کے تھے تو مگر حضرت کے پاس آتے جاتے تھے بہت دن تک آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی تم داری رکھ لو بس آتے جاتے رہے جو بڑے بڑے اہم فرائز تھے اس کے اندر شامل کرتے رہے نمازیں پڑھتے رہے روزہ رکھتے رہے وغیرہ وغیرہ لیکن داری کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ داری تم رکھ لو جب ایک مدد گزر گئی تو حضرت نے سوچا کہ اب یہ اتنا قریب آگئے ہیں کہ اب اگر میں کہوں گا تو یہ بات مان لیں گے تو حضرت نے کہہ دیا کہ بھئی داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ تم داریاں بڑھاؤ یہودیوں کی مقالفت کرو اور داریاں بڑھاؤ داری کو بڑھا کر رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے اب کیا ہوا کہ وہ ان صاحب پر الٹا اثر ہو گیا اور انہوں نے پھر آنا چھوڑ دیا حضرت مانو کی خدمت میں تو حضرت مانو حمد علیہ صاحب ربطلالہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی میں نے کچھے طوے پر روٹلی ڈال دی میں نے کچھے طوے پر روٹی ڈال دی یعنی طوا جو ہوتا ہے جس کے پر روٹی بگائی جاتی ہے وہ جب تک گرم نہ ہو جائے اور پوری طرح گرم نہ ہو جائے اس پر اگر روٹی ڈال دیں گے تو روٹی نہیں بنے گی وہ پھٹ کر رہ جائے گی تو میں نے کچھے طوے پر روٹلی ڈال دی یعنی ابھی ابھی ان کا ذہن اتنا بنا نہیں تھا کہ میں ان سے یہ بات کہتا اور وہ اس کو قبول کر لیتے نتیجہ الٹا ظاہر ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ میرے قریب آتے اور میری بات مانتے وہ مجھ سے چلے ہی گئے چھوٹ گئے تو یہ لفظ بڑا عجیب استعمال کیا حضرت پانو میری لیات ساروزانے کہ کچھے طوے پر روٹلی ڈال دا یعنی پہلے دیکھو کتبہ پکا بھی ہے کہ نہیں یعنی ماحول تیار ہوا ہے کہ نہیں ذہن نے ذہن اس طرح پہنچا ہے کہ میں کوئی بات کہوں تو وہ اس پر اثر انداز ہو اسی کو قرآن کریم میں فرمایا نصیحت کرو جبکہ نصیحت کرنے کا کچھ فائدہ معلوم ہو تو اس وقت نصیحت کرو لیکن ایسے ہی ایک آدمی ابھی تک تمہاری نہ اس سے جان ہے نہ پہچان ہے نہ اس کا تمہارا مزاج سمجھا ہے نہ اس نے تمہارا مزاج سمجھا ہے اور اگدم سے اس کے اوپر ایک ڈاؤنگرہ برسا دیا کہ تم داری مندے ہو نہ داری رکھا کرو تو یہ فائدہ مند نصیحت نہیں ہے یہ حکمت کے ساتھ نہیں ہے حکمت کا معنی یہ ہے کہ یہ بات تلاش کرو کہ میں کس وقت اور کس ماحول میں کسی انسان کو کسی نیکی کی دعوت دوں ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کرے الٹا اس کے اوپر الٹا اثر ظاہر ہو جائے تو حکمت کے ایک معنی یہ ہے کہ موقع دیکھو مقام دیکھو صحیح مخت کا تائین کرو صحیح جگہ کا تائین کرو جس میں کوئی نصیحت کسی دوسرے کے اوپر کرتے ہو موسیقی